موسیقی تو وہ نماز ہو جاتی ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اصل نماز وہی ہے جو انتہائی رازداری کے ساتھ ادا کی جائے ایسی نمازیں فقیروں کے لیے ممکن ہیں مولوی بیچارے ظاہر پر گھمن کرتے ہیں اور فقراء حقیقت کو چشم دید لا کر یا تو خاموش ہو جاتے ہیں یا مسکرہ دیتے ہیں کہہ رہا ہے شور دریہ سے سمندر کا سکوت جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے نماز فرض ضرور کی گئی ہے مگر طریقے کی قید نہیں لگائی گئی اللہ نے طریقے میں بہت آزادی دی کھڑے کھڑے نماز پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو لیٹے لیٹے پڑھ سکتے ہو یہاں تک کہ انگلی کے اشارے سے پڑھ سکتے ہو بہت سے تنگ دل تنگ نظر لوگ فقیر پر الزام لگاتے ہیں کہ فلا فقیر بالکل نماز نہیں پڑھتا اب کون جانے اور کس کس کو سمجھایا جائے کہ شاید ہی کوئی فقیر ہو جو کہ نماز نہ پڑھتا ہو تمام فقرہ کا اتفاق رائے ہیں کہ اصل نماز وہی ہے جہاں خدا بندہ اور عبادت کے درمیان دوسرا کوئی گوا نہ ہو نماز ادا کرنے کے لیے صرف مسجد اور چاہ نماز ہی کی قید نہیں سچی نماز کے لیے دل کو مسجد بنانا پڑتا ہے فقیروں کی زیادہ تر نمازیں انتیاہی راز و نیاز کے ساتھ چورا چھپا کر ادا کی جاتی ہیں ایسی ہی نمازوں کی طرف سرکار عالم پناہ کا اشارہ ہے کہ جو شخص چورا چھپا کر نماز پڑھتا ہو تو وہ نماز ہو جاتی ہے یہ ایک حقیقت ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں اللہ دلوں کا حال جانتا ہے دوسروں کو برا کہنے سے پہلے اپنی اصلاح کرنا زیادہ افضل ہوتا ہے لیکن ان تمام باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑتے ہیں یہ تمام احکامات سرکار عالم پناہ کے فقراء کے لیے ہیں اور وہی اس پر عمل کرتے ہیں سلام ہو اشرف العالمین پر سلام ہو حضرت عشق علیہ السلام پر